جو کوئی جہز نہ میرے کوئی پوچھے پھر بیٹیاں نے انہا دی شادیوی کرنی ہے جو کوئی اچھا کوئی ماں پیوالا یا کوئی رسطہ لب گیا تھے کار دیاں دے جڑے کوئی اچھا کمان آلا ہوئے ذمہ داری میری بیٹیاں دی چکن آلا ہوئے اے نانا ہوئے بیٹو بھی دکھی جان اگے بھی دکھی ہو جان بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو ایجاز ٹاکس آج ہمارے ساتھ ہمارے ایک بہن موجود ہیں ہیں ان کے میاں جب زندہ تھے تو ان کے حلات بہت زیادہ اچھے تھے اچانک انہیں ہارٹ پیپیاں پھمار ہیں سامنے چار پائی پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پڑی ہوئی ہے بہت زیادہ بیمار ہیں میڈیسن کے لیے ان کے پاس پیسے بالکل نہیں ہیں تو یہ بیٹیاں ان کی بیٹھی ہوئی ہیں دو جوان بیٹیاں ہیں یہ ساتھ ہماری بہن ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے تو میاں ان کے فوتistem چکے ہیں اب بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہیں گھروں میں یہ کام کرتی ہیں خود اپنی بیٹیوں کو ساتھ نہیں لے کے جاتی ہیں اگر یہ اپنی بیٹیوں کو ساتھ لے کے جاتی ہیں تو کہتی ہیں زمانہ نہیں صحیح ہے بقول ان کے اور آنے جانے میں بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہیں تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام بھائی دو میرے بیٹے ہیں تو میں جڑا نا دو میری ساتھ سے بھی بیمار ہے بہت بیمار ہے انہوں خانسی بہت آن دی ہے بہت بیمار ہے انہوں پتہ نہیں کیسے رہے یکیک انہیں میرے کل تا نا ڈاکٹرہ فیسی نہیں جی جی میں جاتے انہوں چیک کر رہا ہوں یا انہوں جاتے اندی دوائی لے لوں میں یا انہوں کچھ نہ کچھ کار لوں میں آخر یہ میری ماں ہے میرے میرے ماں سے میری بی ماں ہے یہ نا میں اندی خزمت کرنا چاہاں بہت دل چاہتا ہے بہت دل چاہتا ہے بہت دل چاہتا ہے بہت دل چاہتا ہے یہ میری بیٹیاں نے جوان میری بیٹیاں نے اس کی میں شادی بھی کرنی ہے اس کو کچھ دے بیجنا ہے بتائیں کہ ذریعہ معاش کیا ہے انکم کا ذریعہ آپ کا کیا ہے کیسے آپ اپنا گھر چلاتی ہیں بھائی میں جوان میری بیٹیاں نے انہوں میں نال جانا ساتھ لجانا چاہتی نہیں کیونکہ لوگ ترہ ترہ کی نظر دیکھتے ہیں میں خود ہی کرتی ہوں جو میرے کل کام ہوتا ہے میں کسی کے گھار میں صبح سو جاتی ہوں شام آتی ہوں بس میں کلی کرتی ہوں کیوں کہ وہ مائی ہے وہ بیمار ہے اس کو بھی ذمہ داری ہے یہ بیٹیاں نے دو بیٹے نے وہ پڑھنے سکول گیا ہے انہوں نے ذمہ داری ہے اچھا دسوں کے بچیاں سکول پڑھی ہیں ہاں جی قرآن پاک بھی پڑھی ہیں سکول بھی پڑھی ہیں جنہوں نے باپ بیٹا نہیں پڑھایا جانا چلی چھوٹے بچے پڑھogen رہے ہیں میرے بچے ٹھر رہے ہیں ہیں اللہ میں بچے نہیں سکول جانے بچے نہ دینے آہاں بچے میرے سکول دیں تو میرے بچے نے اسکول پڑھ Clone słہ آدھا ہوں گا سکول دیں میں 간ہ۔ سکول پڑھتے ہیں ان میں آPہ دیں میں ہیں مئرے میں آجدنے ہیں یا میں آجدنے smile اپنی ساستہ گورنمنٹ ہسپیٹل تو کیوں نہیں علاج کرواندے؟ جائی دائے ادھر وہ بس لکھتے دوان دوانیاں دے دینے جو اکسریو گیا رکرانے ہون یا کوئی رپورٹہ بنوانی ہون تو جڑی نے ادھی قیمت وہ بھی کہیں دینے بھی ادھے پیسے دے دو میں کتھو لیا میں نے پیسے میرے کل تو وہ نہیں ہوندہ جڑی نے ان رکشج پاہتے دے ہسپیٹل لیا جاگا دوانیاں بھی لگتے زیادہ دوانیاں جڑی نے باہر دے 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 تھوڑیاں جڑی نے وہ تو مل دیا سرکاری ہسپیٹل بیٹیاں پریشانی ہے بیٹیاں تیسے شادی کرنی ہے تو کوئی اچھا رشتہ ملد ہے بیٹیاں باستے تیسے رشتے بھی کرو گے تیسے شادیاں بھی کرو گے تو دہج باستے بھی دوڑ کو پیسے نہیں ہے ہاں جی جیز جو کوئی جیز نا میرے کو پوچھے بیٹیاں نے انہا دی شادی بھی کرنی گے جی کو اچھا کوئی ماں پیوالا یا کوئی رشتہ لاب گیا تیسے کار دیاں دے جڑی کو اچھا کمان آلا ہوئے ذمہ داری میری بیٹیاں دی چکان آلا ہوئے نانا ہوئے بیٹی دکھی جان اگے دکھی ہو جانا ناظرین آپ سن سکتے ہیں اس بہن کی باتیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو بیٹیاں جوان ہیں دو چھوٹے بیٹے ہیں وہ سکول گئے ہوئے ہیں ساس بھی ان کی بیمار ہے ظاہر ہے وہ تو ان کی ماں ہیں انہوں نے اپنی ماں سمجھا ہوا ہے چاہے ان کا خاموند ان کا شوہر فوت ہو گیا ہے لیکن انہوں نے ان کو اپنی ماں سمجھا ہے تو اپنی ماں سمجھ کے یہ ان کی خدمت کر رہی ہیں لیکن ان کا علاج کروانے کے لیے ان کے پاس بلکل بھی پیسے نہیں ہیں ویسے بھی جو سرکاری ہسپٹل ہوتے ہیں وہاں پر اچھی میڈیسن ڈاکٹر نہیں لکے دیتے جو پرائیویٹ ہسپٹل ہوتے ہیں وہاں پر ٹیسٹ بہت زیادہ مہنگے ہیں ہر ڈاکٹر ٹیسٹ کرواتا ہے بہت زیادہ ہر دفعہ ٹیسٹ کرواتا ہے جتنے دفعہ آپ چیک اپ کرواتے ہیں میڈیسن بہت زیادہ مہنگی ہو چکی ہیں گھروں کے اخراجات بہت زیادہ ہیں بجلی کے بل بہت زیادہ ہو چکے ہیں پھر اوپر سے مکان کا کرایا گھروں کے اخراجات بچیوں کے خرچے بچیوں کے خرچے تو یہ اپنے گھر کو نہیں چلا سکتی اوپر سے ان کی بیٹیاں جوان ہیں روز بروز ان کو ان کی پریشانی کھائے جا رہی ہے کہ ان کو بیٹیوں کو کیسے ان کی شادی ہوگی کیسے ان کے رشتے ہوں گے کیسے یہ ان کو دہیج دیں گی کیسے یہ ان کو اپنے گھروں میں کیسے ان کی شادیاں کریں گی ان کو ان کی بھی بہت زیادہ پریشانی ہے تو ناظرین آپ سامنے سکرین کے اوپر ایک نمبر دیکھ رہے ہیں جس پہ ان کا جیز کیش بنا ہوا ہے میری آپ تمام سے اپیر ہے اگر آپ ان کی تصدیق کرنا چاہیں تو آپ ان کے پاس آکے ان کی تصدیق کر سکتے ہیں یہ ملتان کے پاس ایک شہر ہے جہاں پر رہتی ہیں تو آپ ان کی پوری تصدیق کر سکتے ہیں پوری تصدیق کر کے پوری تسلیق کریں اپنی مرضی سے آپ ان کی پوری مدد کریں تاکہ یہ اپنی بیٹیوں کی شادی کر سکیں اپنی ساس کا علاج کروا سکیں اپنی زندگی کے جو دوسرے معاملات ہیں ان کو آسان کر سکیں اللہ آپ کو اس کی بہتر سے بہتر جزا دے